نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ پورنما مشرا ہمارے خاص پروگرام کیا کہتے ہیں ناریندر مودی میں آج آپ کو سنوائیں گے پی ایم مودی کا وہ اعتحاسک بھاشن جو انہوں نے بارہ ماہی دوہزار تیرہ کو دیا مودی جی نے اپنے بھاشن میں کہا کہ آج اگر ہمارے یہاں کسی ایک بیٹی پر بلاتکار ہو جائے تو صرف ہندوستان نہیں وشو بھر کے اندر ایک آہ اور آسو ٹپکنے لگ جاتے ہیں کیونکہ پورے وشو کو ہندوستان سے بہت اپیکشائے ہیں اور اس میں کوئی خروچ بھی آ جائے تو وشو کی مانب جات بہت بیچین ہو جاتی ہے ماں تا نام کی جو ایک بھاو وشو ہے ماں نام کی جو ہماریا بھاو جگت ہے اس کی کتنی بڑی طاقت رہی ہے اور جب جب پوری برمان کی ویبستہ میں یہ ماں تتو یہ ماں بھاو وشو سسکت رہا سامرتبان رہا پوجنی رہا ہم سنکٹوں سے بچتے چلے گئے وہیں سے ہمیں سنکٹوں سے بہار نکلنے کی طاقت بھی ملتی رہی لیکن جب جب اس سارے بھاو وشو میں کچھ بدلاو آیا ستھیتیاں بدلتی گئی دنیا کبھی کبھی ہمیں پوچھتی ہے کیا کارن ہے ہستی مٹتی نہیں ہماری یہ ہستی مٹتی نہیں ہماری کا سوال وشو کی دنیا کی کئی سنسکرتیاں سماپت ہو گئی اور ہم نہیں ہوئے تب سوابھا بھی پوچھا جاتا ہے کئی کارن ہوں گے لیکن آج آج جب ماتر دیوش منا رہے ہیں تب میں کہوں گا کہ ہماری ہستی مٹتی نہیں اس کا ایک کارن ہماری پریبار بیوستہ ہے پریبارک جو بائنڈنگ کے سنسکار ہمیں ملے ہیں وہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے اور میں نے تو دیکھا ہے امریکہ کے ہر چناؤں میں ہر پولٹیکل پارٹی ہر پولٹیکل لیڈر ایک بات عوش بولتا ہے کہ جب ہم سرکار میں آئیں گے تو پریبار بیوستہ کو پھر سے ایک بار طاقت بربر بنانے کا پریانس کریں گے پریبار سرکشت رہیں اس کی ہم چنتہ کریں گے یہ آج امریکہ میں بھی چرچہ کا ایک ایجنڈا کا بشے ہوتا ہے بھائیو بہنو کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری میں کہوں گا اس کا کارن ہے ہزاروں سال پہلے ہمارے پوروجو نے جو پریبار بیوستہ بکشت کی اس پریبار بیوستہ کی طاقت ہے جس نے آج بھی ہم لوگوں کو نکت نوتن روپ دھارن کرنے کی بھی طاقت دی ہے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا بھی سامر سے دیا ہے اس پوری پریبار بیوستہ ٹھیکی ہوئی تھی پنپتی رہی تھی اس کا کارن کیا کارن تھا اس کی کیندر بندو میں ماں کا تیاغ نا کی تپسیا ہر دن سیو جی کی طرح جہر پیتے جانا اور پریبار کے بھیتر امرت بانٹتے جانا یہی تو کارن تھا کہ ہماری آج پریبار بیوستہ بنا ہو بری ہوئی ہے وہ صرف ایک لگنا سمسطہ نہیں تھی وہ اس سے بھی بہت کچھ ہے اور اس لیے ماتا کا مہاتمہ کیا ہوتا ہے وہ ہم پریبار کی جندگی جینے والے سنیوکت پریبار کی جندگی جینے والے برہت پریبار کی جندگی جینے والے بھلی بھانتی سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور بھائیو بھینوں ہماری سانسکرطی کے ایک اور بشیستہ ہے جن جن چیزوں کو ہم نے سروچ مانا ہے جن جن باتوں کو ہم نے بہمول مانا ہے انمول مانا ہے ان سب باتوں کو ہم نے ماں سے گوروانویت کیا ہے اور تب ہی تو ہمارے پورواجوانے پرتوی ماں کے روپ میں اور ہم پرتوی کے پتر کے روپ میں ماتا بھومی ہی پتروں ہم پرتوی بھیام بھومی میری ماتا ہے میں پرتوی کا پتر ہوں لیکن جب وہ ماں کا بھاو کم ہوا ڈیٹوریشن آیا پتر کو اپنی چنتہ جادہ آیا جروری لگی ماں کی چنتہ کم ہوئی اور ہم نے گلوبل بارمنگ کو نمترن دیا آج پورا وشو چٹ پٹا رہا ہے گلوبل بارمنگ سے لیکن اگر ماتا بھومی پتروں ہم پرتویام یہ منتر ہم نے گرگر پہنچانے میں سفل ہوئے ہوتے اور آج بھی اس کو جینے کا اگر سامرث رکھتے ہوتے تو میں نہیں مانتا ہوں میں کتہ ہی نہیں مانتا ہوں کہ آج گلوبل بارمنگ کے قارن مانو جہاں اتنی چنتہ میں ہوتی بھائیو بہنو ہم ہندوستان کے واسی ہیں گنگا میں ڈکی لگا کر کے پویتر ہونے کی سپنا ہر کسی کا ہوتا ہے جو گنگا ہمیں پویتر کرتی تھی اسی گنگا کی پویتر تاکی جنتہ کے لیے آج ہم لوگ پریشان ہے کیوں گنگا تب تک پویتر رہی تھی گنگا تب تک شد رہی تھی جب تک ہمارے بھیتر گنگا ایک ماں کا روپ تھی لیکن جس طرح دن دنیا نے ہم کو سکھایا ارے پانی پانی ہوتا ہے ہر ندی ندی ہوتی ہے پانی پانی میں فرق کیا ہوتا ہے گنگا کا پانی بھی تو ایسٹو ہوئی ہے اے ویجیان کے تراجوس ہے جب ہم کو پانی کی ویعکہیں دکھائی گئی ہمارا ماں کا بھاو کم ہوتا گیا ہم ریشنلائز ہوتے گئے ہمارا بھاو وشو کے سوال اٹھ کے گئے اور پھر ایسا لگنے لگا کہ ہم ندی کو بھی گندہ کر سکتے ہیں ہمارا کوئی دائی تو نہیں ہے اور ماں جس کو گنگا کہتے تھے اور اس لیے بھائیو بہنو ہم جس بھومی سے بول رہے ہیں یہ بھارت ماتا ہم نے ماں کے روپ میں دیکھا ہے ہم مدر لینڈ بولتے ہیں دنیا کے کئی دیش ہے جو فادر لینڈ بولتے ہیں فرق ترند دھیان میں آتا ہے بھائیو بہنو اور ہماری اپنی جنینی ماں ہماری گرجر ماں ہماری بھارت ماں ہماری پرتفی باب آئیے سمائے ہیں ہم ان سبھی ماں کے روپ کو پرنام کرے پرینہ لے پرشارت کا سنکل پکرے اور ماں جس بھی روپ میں ہو اس کا سنمان اس کا حادر اور اس کی رکشہ اس کا گھورو گان یہ ہماری نہ صرف جمعباری ہو لیکن وہ ہمارا ڈی اے نے ہونا چاہیے اور تب ہی تو بیوستان چلے گی آپ سب گوزرات دیوست منا رہے ہیں لیکن مجھے خوشی جبات بیوستان چلے گوزرات ہماری ہونا چلے گوزرات بیوستان چلے گوزرات بیوستان چلے گوزرات ہونا چلے گوزرات بیوستان چلے گوزرات بیوستان چلے گوزرات اس میں ایک ساموہکتا کی طاقت دیتا ہے ایک نئی شکتی دیتا ہے اور اس ارث میں بھی آپ انڈیا پرےڈ کرتے ہیں کتنا گوڑو ہوتا ہے آپ گوزرات دیوست مناتے ہیں کتنا گوڑو ہوتا ہے آپ انیک اتصووں کو وہاں منا کر کے وہاں کے سماجوں کو جھوڑتے ہیں کتنا آنند اور اتصا اومنگ ہوتا ہے اور اس لیے آپ سبھی بہت بہت عبیندن کے اتھکاری ہیں بھائیو بہنو مجھے اور بھی ایک جانکاری ملی وہاں جو ایلیس آئیس لینڈ کا ایک بڑا مہتپپون ایوارڈ ہوتا ہے اس بار ہمارے تین گوزرات کے بھائیوں کو بھی وہ ایوارڈ ملا ہے ڈاکٹر بھرت بھائی بھارائی ہیں سری مہندر بھائی ہیں سری رمیش بھائی ہیں میں آپ سب کا عبیندن کرتا ہوں ہو سکتا ہے اور بھی ہوں گے لیکن مجھے جو جانکاری ملی کوئی رہ جائے تو مجھے کشما کرنا لیکن جنہوں نے اپنے جیون میں کچھ نہ کچھ ایچیو کیا ہے ان سب کو مجھے عبیندن کرنے کا گھر وہ ہوتا ہے میں ان سب کا عبیندن کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں بھائیو بہنو آن دنوں سب دور گوزرات کی چرچہ ہو رہی ہیں گوزرات کے وکاس کی چرچہ ہو رہی ہے دراصل یہ چرچہ صرف گوزرات کی نہیں ہے چرچہ کیوں ہو رہی ہے ہم پچھلے تیس سال کی طرف نجر کریں بیسوی صدی کی آخری دشک کو دیکھیں اکیسوی صدی کے پردھم دشک کو دیکھیں تو سارے وشو میں ایک چرچہ کہندریت ہے کہ اکیسوی صدی کس کی صدی کوئی کہتا ہے اکیسوی صدی ایشیا کی صدی کوئی کہتا ہے اکیسوی صدی ہندوستان کی صدی کوئی کہتا ہے اکیسوی صدی چائنہ کی صدی یہ چرچہ بہت بڑی ماترہ میں ہو رہی ہے اور اس کے کارن کیا ہوا سارا وشو اکیسوی صدی کے انکون ایشیا میں کون دیش کس پرکار سے کروٹ بدل رہا ہے کس کا ویجن کیا ہے کس درشتری کیا ہے کون کس دیشا میں قدم اٹھا رہے ہیں اس پر چرچہ کرتے رہتے ہیں اور جب اتنی باریکیوں سے چرچہ رہتی ہے اتنی باریکیوں سے فوکس ہوتا ہے تو بہت سوابہ بھی کھائے کہ ہندوستان کے ہر چھوٹی موٹی گھٹنا پر ویشو کا دھیان جاتا ہے آج اگر ہمارے ہاں کسی ایک بیٹی پر بلاتکار ہو جائے تو صرف ہندوستان نہیں ویشو بھر کے اندر ایک آہ اور آنسو ٹپکنے لگ جاتے کیوں کیونکہ پر بلے ویشو کو ہندوستان سے بہت اپیچھائے ہیں اور اس میں کوئی خروچ بھی آ جائیں تو ویشو کی مانو جات بہت 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 ہو جاتی ہے ہمارے دیش میں کوئی بھی دھرگٹ نہ گھٹ جائے چمڑی کا رنگ کوئی بھی ہو پاسپورٹ کے کلر کوئی بھی ہو ہر ایک کو جیسے کنسن لگتا ہے تو جیسے بوری گھٹناوں کے ساتھ بھی ویشو اپنے آپ کو جوڑ کر کے دیکھتا ہے